بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسے ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹکنالوجی آج کیسے ویڈیو میں ایواپوریٹیو کولر سسٹم کی حوالے سے دوبارہ سے بتانے والا ہوں پارٹ ٹو ہے پہلے میں نے بتایا تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے تھا آج کیسے ویڈیو میں آپ کو دوبارہ سے بتانے والا ہوں اور سب سے پہلے آپ جو اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایواپوریٹیو کولر سسٹم ہے جس کی قیمت ہے پاکستان میں الگ الگ مارکیٹس میں الگ الگ قیمتیں لیکن جو یہ موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت ہے پچیس ہزار روپے اور جو آپ پائپ لائن دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ جو ہے ایجزاست کا فائپ ہے اور اس کی جو پرفیٹ قیمت ہے وہ پرفیٹ قیمت دو سو روپے ہے یعنی یہ دو سو روپے پرفیٹ اس کی قیمت ہے آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے زیادہ روم ہے ٹوٹلی یہ جو روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس روم ہے اور دس روموں کو صرف ایک ایواپوریٹیو سسٹم جو ہے وہ کولنگ دے رہا ہے آپ بلیو نہیں کر پائیں گے اتنا زیادہ اس کی جو تھنڈی ہوا اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ اس میں پانی کا پائپ بھی جاتا ہے جیسے کہ عام نورمل ائر کولر میں جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو اندر کی ہوایں ہوتی ہیں کمروں کی وہ یہ ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ نئی تازہ جو ہوایں ہوتی ہیں باہر کی وہ اپنے کمروں میں دیتا ہے یعنی کہ پروائیٹ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائن جو جا رہی ہے ایک طرف سے پانچ کمروں میں جا رہی ہے اور ایک طرف سے ان پانچ کمروں میں جا رہی ہے اور ہر ایک کمرے کے اندر اندر جو ہے یہ جا رہی ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے لائن آ رہی ہے اور یہاں تاکار ہے یعنی کہ پورے جو روم ہے یہ ایک ہوسٹل ہے اور دس کمرے ہیں یہاں پر اور دس کمروں میں یہ آسانی سے لگایا گیا ہے اور اندر سے بھی میں اس کا ہر کمرے کا جو ہے ایک کمرے کا بسیکلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اندر سے اس کا ویو کیسا ہے ائر کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑنے والی نہ کسی کی ضرورت پڑنے والی اندر سے آپ کا دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کچھ دیکھے گا آپ کو اس کے بعد میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں اس کے دو طریقے ہیں جو آپ کا ایکزاؤس پائپ ہے بہا سے بھی لے جا سکتے ہیں اور اندر چھت کے اندر سے بھی لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی لے جا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین منزلہ امارت ہے ہر ایک پورشن میں الگ الگ ایوپوریٹیو کولر سسٹم لگایا گیا ہے اور تینوں منزلوں پر یعنی کہ یہ جا رہا ہے پائپ وہ بھی کنسیلڈ جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں یار ایوپوریٹیو کولر سسٹم کے حوالے سے میں رکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے لیے لگوا سکتے ہیں لیکن گھر اگر آپ کا بڑا ہے تو بھی بہت بہترین ہے اگر ایک کمرہ ہے جسٹ پھر مت لگوائیے گا آپ کا خرچہ زیادہ آئے گا پچیس ہزار یعنی پچاس ہزار روپے تک آپ کا خرچہ آ جائے گا یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری چھت ہے یہ فیکٹری کی چھت ہے اور چھوٹی سی فیکٹری ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ جا رہے ہیں یہ انڈسٹریل ایریا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی میں ورکر جو ہوتے ہیں انہیں کرمی بلکل بھی نہیں لگے گی اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی تین ایوپوریٹیو کولر سسٹم لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا پائپ ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل لگتا ہے اور اس کی جو ایر ہے کمال کی ایر ہوتی ہے آپ کو ایر کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑنے والی پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو بہت 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 بڑے ہسپیٹرز میں ہوسٹرز میں کالیجز میں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھی اس کا استعمال جو ہے اب عام ہونا شروع ہو گیا ہے جہاں پر ہم پرے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر بسیکلی کولر بھی لگائے جاتے تھے پنکے بھی لگائے جاتے تھے اور سب کچھ لگائے جاتا تھا لیکن ایوپوریٹیو کولر سسٹم بھی لگائے جاتا ہے یہاں یہ چھوٹی سی مارگیٹ ہے یہاں پر بھی انہوں نے لگایا اور ان بھائی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہوسپیٹرز کے جو ہے انچارج تو نہیں ہے ہوسپیٹرز کے برکر ہیں شاید تو یہ سمجھا رہے ہیں اس کے بارے میں فلائی آش کے حوالے سے اور یہ سردی جو ہے یعنی کہ اندر سردی کا جو مقام ہے وہ پیدا کر دیتا ہے جتنی بھی گرمی ہو آپ کے روم میں آپ کے بڑے سے ہال میں یہ ایک چھوٹے کمرے کے لیے نہیں ہے یہ پہلے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اگر آپ کی بڑی بیلڈنگ ہے اس کے لیے یہ مفید ہے اگر ایک چھوٹے کمرے کے لیے لگاتے ہیں تو آپ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ لگا بھی سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کا خرچہ کم آئے گا چھوٹے کمرے میں پچیس ہزار روپے کا تو یہ ہو گیا اور جو آپ کا پائپ ہے وہ دو سو فیٹ ہے یعنی کہ دو سو روپے پر فیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہسپیٹل ہے یہ اور یہاں پر کافی زیادہ بیڈ ہیں اور یہ اس کا انر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھنڈی تھنڈی ہوایں آتی ہیں اور پورے اس ہسپیٹل کو بہت بہت جو ہے یہاں پر پیشنٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے ملدے کر رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ کے باہر دیکھ سکتے ہیں ہر ایک پورشن میں الگ الگ اپوریٹیو سسٹم لگایا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی انفرمیشن لیٹسٹ انفرمیشن بہت زبردست لگی ہوگی نیسٹ فیڈیو لیے میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ